السلام علیکم یہ جب پلاو کے لیئرز کے اپر میں دو مسالے چھڑک کر رہی ہوں یہ دو مسالے میں نے صرف دو دو چیزوں سے ہی بنائے اور اس مسالے سے نہ صرف آپ کے پلاو خوشبودار بنے گا بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہتہاشہ مزیدار ہو جائے گا آپ کو بہتہار کا پلاو بھولی جائیں گے بلکل بہتہار جیسا ہی ٹیسٹ آپ کو تقریبا جب گھر میں مل جائے گا تو آپ بھار پلاو کیوں کھائیں گے اور عید میں تو سب گھر کے ہی پلاو کھانا پسند کرتے ہیں تو گھر میں یہ مزیدار پلاو بنایا اور اپنے گھر والوں کا دل اسی عید جید لیں اور یہ جو پلاو ہے نا اس کو دم لگاتے وقت میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا کیا مسئلہ ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا پرابلم میرے ساتھ ہوئی اور اس کو میں نے کس طرح سے فیس کیا کیا فیس کیا کیا مطلب جو ہو گیا تو بس اب بیسہ ہی کرنا تھا تو فیس کیا کرنا خیر یہ پلاو بہتی زیادہ سمپل ہے اور بغیر دہی کے ہم یہ بنائیں گے صرف ایک ٹیمارٹر کے ساتھ تو چلے جلی سے ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم یقنی پلاو بنا رہے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے یقنی چڑھانا تو ضرور یہ تو میں نے ایک برتن لے لیا ہے اس میں یہ گوشت ہے اور ساتھ ہی چربی بھی ہے اور ہڈیاں ضرور دالنی ہیں آپ جب بھی پلاو بنائے بریانی بنائے ہڈی کا استعمال ضرور کیا کریں اس کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے یہ گوشت ساتھ میں نے برتن میں دال لیا پیاس کو میں نے بیسے کٹ کر کے دال دیا اور یہ ہری مرچے بھی میں نے تین تقریباً دال دی ہیں اس کے لئے باقی انڈری سوانٹری آپ کو سائے ڈسکریپشن باکس مل جائے گی اس سے فلیور بہت اچھا ہے اس کے لئے ہری مرچے آپ اس کیبنی کیجئے گا اس یقنی میں ہری مرچوں کا بھی آپ استعمال کریں اور آپ چیک کریے گا آپ کا پلاو بہت زیادہ مزیدار بنے گا تھوڑا سی ڈیفرنٹ ریسیپ یہ لیکن اچھی ہے بہت مزیدار ہے ادرلسن کا پیس بہت ضروری ہوتا ہے پلاو میں اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے ادرلسن کا پیس ہے یہ کچھ ثابت مسالے ہیں جس میں ہے دھنیا سابت سونف بادیانی کے دو پول اور زیرہ تیز پتہ دار چینی سابت کالی میش لوانگ چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی ان سب کو میں نے اس چھوٹی سی جان میں ڈال دیا ہے اور اس کو بس اس طرح سے بند کر دیں گر آپ کے پاس یہ چھوٹی سی جان نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ صاف کپڑا نہیں اس میں یہ سارا سمان ڈال دیں اس کی چھوٹی سی پوٹلی بنا کے اس کے اندر رکھ دیں منا آپ یہ ثابت مسالے ایسے بھی دال سکتے ہیں لیکن بعد میں چھانے مسالہ ہوتا ہے تو اس لئے پوٹلی بنا لیجئے گا تیز پتہ اس کے اندر آنے کی گنجائش تینی تو میں نے اس کو ایسی رکھ دے تو آرام سے نکل بھی جائے گا ساتھ ہی میں نے اس میں تیز کی اکورڈنگ نمک ڈالا ہے پانی آپ نے تھوڑا اچھا داننا ہے کیونکہ آپ کوشش یہ کیا کریں یکنی میں اتنا پانی دالیں کہ آپ کا جو پلاو یا بریانی آپ جو بھی بنا رہے ہیں وہ اسی یکنی کے پانی سے ہی دم ہو ایکسٹر آپ کو سادھا پانی نہ لینا پڑے تو اب اتنا ہی پانی اس ٹائم یکنی میں لے لیجئے گا اندازے سے تو بس اب سمپل ہے فلیم آن کریں گے اس کو کبر کریں گے بوئل آئے گا تو فلیم لو کر کے اس کو آدھے سے ایک گھنٹہ آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ آپ کی یکنی اچھے سے تیار ہو جائے مطلب گوش اچھے سے گل جائے تقریباً یہ دو گھنٹے بعد میں نے اس کا کبر ہٹایا ہے اور دریئے گا نہیں دو گھنٹے میں تو گوش ہلوائی ہو جانا تھا میں نے پہلے جب گوش گل گیا تھا تو اس کو سائٹ میں ایک برتن میں نکال لیا تھا یہ صرف ہڈیاں ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے اس یکنی کو اور ہڈیوں کے ساتھ پکنی دیا تاکہ اس یکنی میں مزیدار سف لیور آ جائے ہڈیوں کا تو یہ دیکھیں پیاس کا کچھ اس طرح سے حال ہوا ہے اس کو ہم اس طرح سے چمبج بھی ماریں گے یا رام سے میش ہو جائے گی اس پیاس کو آپ نے اٹانا نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے بوٹیاں الگ کرنی تھی اور انہی بوٹیاں میں ہڈیوں کو بھی دال دوں گی یکنی کو ایک سائٹ میں کر دیں یہ چھوٹی سی جان ہم نے دالی ہے اس کو آپ سائٹ پر نکال لیں کیونکہ آپ اس کا استعمال ختم ہو گیا دیکھیں آپ کو یکنی چھاننی بھی نہ پڑی اس برتن کو بلور کھالی کر کے ایک بار پھر صاف کر کے دوبارہ سے لے آوں گی یہ دیکھیں صاف کر لیا اس میں آپ تیل دالنا ہے تو بس تیل کے اندر یہ کچھ مسالے دالیں گی آپ کو دردرہ سا پاورڈر دیکھ رہا ہے یہ میں نے دھنیا اور سونف کو تھوڑا سا بھون کے کوٹ لیا تھا یہ ہے اور چھوٹی الائچی ہے بادیاں پھول ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس میں نے بادیاں پھول کے لے لیے تھے دار چینی ہے ثابت کالی میرچ ہے لونگ ہے اور زیرہ ہے سفیز زیرہ ہے سیاہ زیرہ نہیں ہے اور ساتھ ہی ہے تیز پتہ ہے بس ان سارے مسالوں کو ہم اس آئل میں دال دیں گے خیال لگے گا کہ اس ٹرائم تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے چاہے تو یہ مسالے دالیں اس کے بعد تھوڑا فلیم آپ آن کر لی جائے گا تاکہ یہ مسالے جلیں نہیں کیونکہ ہم نے دردرہ دھنیا اور سوف کا پاورڈر بھی بس اس کو ہلکا سا ہم سوتے کریں گے اس کے بعد یہ پیاس میں نے تھوڑی سی لے لی تھی یہ بھی اپنیل اگر آپ دالنا چاہیے سوڑ لیں میں نے اس کو چھوڑ دیں اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے پیاس کا اور ساتھ ہی ادر لسن کا پیس میں نے دال دیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے دال دیا یہاں پر اس کی اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ ادر لسن کی کوٹ لیا تھا اور اس کے بعد میں ہری مرچوں کو بھی میں نے اس میں دال دیا اور اس کے ساتھ میں اچھا تھا اس کو فرائے کر لوں گی بھون لوں گی اور اس میں دھائی کی میں نے آپ کو بتایا کوئی ضرورت نہیں ہے دھائی میں نہیں دالوں گی اگر آپ کا دل ہے تو آپ ضرور دال دیں لیکن میں بینہ دھائی کے آپ کو یہ پلاؤ بجٹ میں رہ کے سکھاؤں گی تو یہ جو میں نے گوشت کو الگ کر کے رکھا تھا وہ گوشت سارا میں آپ اس میں اگر آپ کے پاس ہے تو وہ دال دیں میں نے دالا تھا پتہ نہیں کیوں ویڈیو میں دیکھنی رہا تو یہ نمک میں نے دال دیا نمک دیکھئے گا کیونکہ یقنی میں بھی ہے تو اس حساب سے دیجئے چکن پاورڈر اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ سکپ کر کے چکن کیوب جو ہوتا ہے وہ دال دیجئے گا لیکن میں آپ کو بجٹ میں رہ کے یہ پلاؤ کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ٹیمارٹر کچھ اس طرح سے سلائس میں کر لیے تھے ہرہ دھنیا ہے پودینہ ہے کڑی پتے ہیں اور تلیوی پیاس ہے اس میں میں نے بھونا کھٹا دھنیا اور سوف جو میں نے بتائی تھی نا ٹو ٹی سپون میں نے اس میں دال دیا ساتھ ہی جو آپ کو دوسرا مسالہ دکھا ہے یہ میں نے جائفل جوویتری کو ہلکا سا کوٹ لیا تھا اس کا سی ون فور ٹی سپون یہ آپ نے دالنا ہے بہت زیادہ ہی ڈالی گے اس کا فلیور بہت تیز ہوتا آپ کوٹ لیں گے تو اور زیادہ تیز ہو جائے گا اس کا فلیور یہ بس دو مسالے دال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں ٹیمارٹر ہرہ دینیا وغیرہ کے ساتھ اور یہ کچھ آلو بکھارے میں نے دال دی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے چاول میں یہاں پر سیلہ یوز کیا ہے اس کو میں نے دو گھنٹے بھگو دیا تھا تقریبا آپ باقی دیکھ لیجئے گا آپ جو بھی کوالٹی کے چامل لے رہے ہیں اس میں کتنا بھی گھونا ہے کیا ہے وہ سب آپ دیکھ لیجئے گا سیلہ میں نے یہاں پر لیا تو اس لئے میں نے اس کو تقریبا دو گھنٹے بھگو لیا تھا بس اس کو مکس کروں گی اور یکنی وہ جو ہماری بچی بھی تھی وہ میں نے ساری اس میں دال دی ہے ایکسٹرا پانی کی ضرورت تو آپ وہ دال دیں ورنہ میرے لئے تو یکنیاں پر کافی تھی پانی کی ضرورت نہیں تھی تو یہاں پر میں نے لیمن جو سپر سے سکویز کر دیا ایسے یہ ہوتا ہے ہمارے چامل کا کلر جو ہے وہ بلکل چینج نہیں ہوتا کھلے کھلے ہمارے چامل لیتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو بوائل آنے دوں گی اور اس کا کور ابھی میں نے لگایا نہیں ہے اس کو میڈیم فلیم پہ میڈیم ہائی فلیم پہ ہی اس کا پانی جو ہے تقریبا میں ڈرائے کر لیں گے پلاو کا جب یہ پانی کچھ اس طرح سے ڈرائے ہو جائے گا ہمارے چامل اس طرح سے دکھنے لگیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا سا بسا پانی ہے اب یہ دم کے لئے بلکل تیار ہے ہمارا پلاو تو یہ جو ہم نے لیئرز بنا کے تیار کر کے تک تو سب کوئی ٹھیک تھا لیکن میں نے جیسے اس کو کور کیا یہ میں آپ کو دکھا دی تھی کہ میں نے اچھے سے سیل کیا ہوئے آپ بھی اچھے سے سیل کیجئے گا تاکہ کہ کہیں سی بھی سٹیم بھانا نکلے ونہا پھر دم چاہی نہیں ہوتا تو یہاں پر میرے سار پرابلم یہ ہوئی تھی جو آپ دیکھ رہے یہ جو میں نے کور ہٹایا یہ اس دن کی ویڈیو نہیں ہے یہ نیکس صبح کی ویڈیو یہ رات میں میں ریکارڈ کر رہی تھی لیکن گیس چلے گئے جیسے ہی میں نے پلاو کو دم پہ لگایا اور گیس ارنچی ہو گیا اس کے بعد لائٹ بھی ارنچی ہو ہو گئی تو یہ صبح ہماری آئی تھی تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے گیس اس کے بعد یہ دم پہ ہوئے تھے اس سے میں نے اس کا کور بھی نہیں اٹھایا سارے سٹیم خیر یہ ہمارا پلاو پرفیکٹ بن کے تیار ہے اللہ کو شکر اچھا بن گیا پھر بھی دم ہوئی گیا ٹھیک سے مجھے بہت ٹینشن ہوڑی تھی کہ اب دم کا کیا کروں میں اب 15 سے 20 منٹ اگر اور گیس آ جاتی تو ہمارا پلاو ریڈی ہو جاتا تو خیر اگر ایسی بھی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نے تو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اس پلاو کو میں نے تلی ہوئی پیاس سے گارنش کر دی اور ساتھ ہی میں نے آپ پر کچھی پیاس بھی اس طرح سے رنگز میں کٹ کر کے لگا دی تھی آپ اس کو رائتے کے ساتھ کھائیں شامی کباب کے ساتھ کھائیں یا شکم پوری شامی کباب کے ساتھ کھائیں شکم پوری شامی کباب کی ریسی پی میرے چینل پر موجودہ نہیں دیکھی تو پہ چیز کا انتظار کرنا تو بکرائی دا آگئی ابھی نہیں کھائیں گے تو کب کھائیں گے تو شکم پوری شامی کباب تو ہونا لازمی ہے وہ تو ضرور ٹرائے کیجئے بکرائی دا تو خیر ریسی پی اچھی لگی تو اگین لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی اور انٹرسی ریسی پی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ